سات سو بیس میگا وارٹ کے روٹ ہائیڈرو پاور پروجیٹ خصوصی طور پر بزلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ منصوبہ بلڈ اون اپریٹ ٹرانسفر کی بنیاد پر تعمیر ہو رہا ہے اور تیس سال بزلی پیدا کرنے کے بعد صوبائی حکومت کے حوالے کیا جائے گا اس میں پچانوے اشاریہ پانچ میٹر اونچہ اسفالٹ کو راک فیلڈ ڈیم سپلوے انٹیک تین ڈائیورجن ٹینلز چار ہیڈریس ٹینلز اور پاور ہاؤس شامل ہے پاور ہاؤس میں چار فرانسس ٹربائنز نصب ہو رہی ہیں جن میں سے ایک کی پیداواری صلاحیت 180 میگا وارٹ ہے اب تعمیراتی سرگرمیاں سیول اور الیکٹرو میکینیکل کام پوری رفتار کے ساتھ جاری ہیں پچھلے مہینے پہلے یونٹ کا روٹر کامیابی کے ساتھ نصب کیا گیا جس نے ہائیڈرو پاور سٹیشن سے بزلی کی پیداوار کے لیے بنیاد رکھی اس پروجیکٹ پر تعمیراتی کام 2016 میں شروع ہوئے تھے اور تقریبا 91 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے کوویڈ 19 کے دوران تعمیراتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی تھی تاہم پروجیکٹ منیجمنٹ ٹیم نے مشکلات پر قابو پانے کی پوری کوشش کی تاکہ اس منصوبے کی تیاری اور بزلی کی پیداوار کو شیڈیول کے مطابق مکمل کیا جائے تاہم امید ہے کہ یہ کچھ تاخیر کے ساتھ 2022 میں مکمل ہو جائے گا یہ چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی کہ سی پیک کا پہلا پنبزنی منصوبہ ہے تکمیل کے بعد پاکستان کو ہر سال 3.2 بلین کلو وارٹ آور سے زیادہ صاف توانائی مہیا کرے گا اور اس سے کاربنڈائی آکسائٹ کے اخراج میں سلانہ 3.5 ملین ٹن کی کمی کی توقع ہے جبکہ توانائی کے ڈھانچے کو بہتر بناتے ہوئے اور کاربن نیوٹریلیٹی کے عالمی مقصد میں شرکت کرتے ہوئے پاکستان کی توانائی کی تعمیر معاشرتی ترقی اور معیشت کو فروع ملے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اور پاکستان میں توانائی کے منصوبوں کے متعلق مزید دلچسپ ویڈیوز لیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا اپنی قیمتی تجاویز کو کمنٹ میں لکھیں اور براہے کرم تھمز اپ کا بٹن دبائیں شکریہ